یہ جی بلکل ایک فریش پاسپورٹ ہے میرے پاس اور اس کے اوپر یوکے کا ویزا لگا ہے یہ ابھی ہم نے کلیٹ کیا ہے یہ بلکل لے کے آ رہے ہیں ابھی ہم تھوڑی دیر میں تھوڑی دیر پہلے اور یہ دیکھ لیں بلکل فریش پاسپورٹ ہے اس پہ کوئی بھی اور ویزا نہیں ہے تو یوکے کا ویزا لگ رہا ہے جی فریش پاسپورٹ پہ لیکن یہ آدھا سچ ہے آدھا سچ اس لیے ہے کہ یہ جو پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگا ہے نا یہ میری وائف کے اور یہ میرا پاسپورٹ ہے جس کا قریباً ایک یا دو پیج خال لی ہیں باقی سارے اس پر ویزے لگے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے اب اس پاسپورٹ پر ویزا لگا ہے لیکن سوشل میڈیا پر ہو گیا رہا ہے کہ اتنی زیادہ تشغیر کر دی جاتی ہے اگر کسی فرش پاسپورٹ پر ویزا لگتا ہے اس کا بیک گرونڈ کیا ہے کہ وہ کس وجہ سے لگا ہے یہ بھی یوکے کا ویزا تھا جو آپ نے اپلائی کیا تھا اور ابھی میں لے کے آئے ہوں تو یہ چھے چھے ماہ کے ویزے ہیں میرا ایک پہلے بھی ویزا تھا میرا رپیٹ تھا اور وائف کا پہلی دفعہ لگا ہوا ہے اور اس سے پہلے صرف سو دیا کا تھا لیکن وہ ظاہری بعد دونوں کٹھی فائل ہے ایک سٹرانگ فائل بن جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ویزا لگ رہا ہے لیکن اتنا زیادہ ادھر یہ شور مچا رہے ہیں کہ یہ فرش پاسپورٹ پر ویزا لگتے ہیں میرے حال میں میں نے تو ابھی بہت کم دیکھا ہاں اگر آپ کوئی امیجیٹ فیملی میمبر ہے سپانسر ہے یا اس طرح کی کوئی سٹرانگ پرفائل ہے پھر تو میں نے دیکھا کہ شاید کوئی ویزا لگ رہے ہیں ورنہ عام جو ایوریج پرفائل ہیں ان کے اوپر تو بہت مشکل ہے ویزا میں نے نہیں دیکھا کہ ویزا لگا ہو اور یوکے کا ویزا میرے حال میں اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس وقت اگر آپ کی تھوڑی کوئی ٹریول ہیسٹری ہے تو یہ بہت اچھی ایکسٹرانگ پرفائل ہے اگر آپ اس کی بینک سٹیٹمنٹ کو منیج کر لیں تو بہت بہترین ہو جاتا ہے اور اس کا پتہ ہے ایزی طریقہ ہے منیج کرنے کا کہ آپ نے ہر مہینے ایک سپیسیفک امونٹ جو ہے وہ اپنے حساب سے جس حساب سے آپ نے شو کرنی ہے انکم اس حساب سے اس میں امونٹ ڈالنی ہے اور اسی میں سے ایکسپینسز کرنی ہے مثلا اگر آپ تین لاکھ آپ کی جاری ہے آپ کی ایکاؤنٹ میں پیسے جاری ہیں تو چاہ ساٹھ ہزار جو آپ کا حرچ ہے وہ آپ نکل رہے ہیں باقی اس میں ایڈ آن ہو رہا ہے تو یہ ایک ان کا طریقہ کہا رہا ہے باقی آپ کے ساتھ میں جو بھی بزنس یا جاب کے ڈاکومنٹس لگ جاتے ہیں اور میرے حال میں سکر شینجن سے یوکے کا ویزا لینا زیادہ ایزی ہے اگر آپ اس سپیسیفک پیٹرن جو اوپر چلتے رہے ہیں کو دکھا رہا ہوں کہ اسی لیے میں بتا رہا تھا سٹارٹ کے اندر کے لوگ عموماً غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں فریش پاسپورٹ کو دکھا کے ایک فریش پاسپورٹ کے اوپر ویزا دکھا کے اور وہ دوسرے بندوں کو ایک قسم کا انکرش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فریش پاسپورٹ پر ویزا لگتے ہیں کافی مشکل ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لازمی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس کی پیچھے فریش پاسپورٹ پر ویزا لگتا ہے کیونکہ اگر آپ ایک اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ فریش بلکل فریش ہے اس کا پاسپورٹ اور ایوریج پروفائل ہے اور وہ کہیں پہ بھی باہر جانا چاہ رہا ہے تو ایک ویزا آفیسر کی نظر سے سوچیں تو اس کو نہیں پتا چل رہا کہ اگر آپ کا جو ایزی کنٹریز ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں آپ ان پہ نہیں جا رہے اور آپ وہ والا ملک چوز کر رہے ہیں جو کہ انتہائی ڈیفیکلٹ ہے تو ویزا آفیسر کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہم کیا میجر غلطی کر رہے ہیں مڑا نہیں ہو جی یہ میرا ہمارا یوکے کا ویزا لگ کے آگیا ہے تو اب دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کیا ہوتا ہے پھر کوئی اور ویزا اپلائی کرتے ہوں تو پھر میں انشاءاللہ اس کی اپڈیٹ کرتا ہوں اوکی اللہ حافظ